آوے ماریا کیتلک ٹی وی باپ اور بیٹیر الکدس کے نام سے آمین مسیح خداون میں آپ سب کی سلامتی ہو آوے ماریا کیتلک ٹی وی کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ایک دفعہ پھر ہمارا فخر پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین ہمارا فخر پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس کا خواب آرچ بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے دیکھا ان کا مقصد پاکستان میں عالی عودوں پر اور پاکستان میں عالی خدمات سر انجام دینے والے ان مسیحی لوگوں کو آپ سے ملاقات کروانی ہیں جنہوں نے اپنے کام اپنے کردار اور اپنے فن کے ذریعہ سے ملک اور قوم کا نام جہاں وہ روشن کیا ہے آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑی آجزی کے ساتھ حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنی خدمات کو سر انجام دیا اور فن مسیحی میں عالی نام کمایا میری مراد ڈاکٹر نیکولیس فرانسیس سے ہیں جنہوں نے تقریباً تیس سال تک پاکستان ٹیلی ویژن پر اپنی خدمات سر انجام دی اور تقریباً تیس سال تک وہ پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے چودہ اگست کی جو پریڈ ہے اس میں مسیحی اور بیگرانڈ میوزی کو جو ہے وہ ترتیب دیتے رہے تو ناظرین اس کے علاوہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے جو صدر ہیں شرف ان کے ساتھ اور پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف بینزیر بھٹو پاکستان کے وزیراعظم جمالی صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو پرسنیلٹیز ہیں ان کے ساتھ نہ صرف ملاقات کا شرف حاصل ہے بلکہ ان کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا ہے تو ہم ان کی زبانی یہ ساری آج کی کہانی جو ہے وہ سنیں گے وہ ہمارا فخر ہیں پاکستانی مسیحی قوم کا فخر ہیں اور ان کے بے شمار جو سٹوڈنٹس ہیں اس وقت پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو ہیں وہ فن مسیحی گائیکی میں مسیحی گیتوں میں اپنا نام بنائے ہوئے ہیں تو آئیں ہم ان سے ملاقات سے پہلے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں موسیقی 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 تو ناظرین ابھی آپ نے ڈاکٹر نیکولیس فرانسیس کی زندگی پر ایک رپورٹ دیکھی ہے تو میں ابھی بقیدہ طور پر ڈاکٹر نیکولیس فرانسیس آپ کو آوی ماریا کیتلک ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ہمارا فخر پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں مجھے اپنے نام کی تردید ذرا کریں کہ آپ کا یہ جو ڈاکٹر نیکولیس فرانسیس ہے یہ نام کیسے رہا کیسے آیا اور اس کے ساتھ آپ اپنی زندگی پر ایک روشنی ڈالیں کہ آپ کی فیملی بیگرونڈ کیا ہے اور آپ کی تعلیم کیا ہے اور آپ کس طرح اس شعبے سے وپستہ ہوئے سب سے پہلے میں آوے ماریا کیتھلک ٹی وی والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور سب سے بڑھ کر عزت مواب بشف جوزف ارشر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کے لیے دعوت دی اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں اور آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں میرے مہزے کی فن کا جو آغاز ہے وہ میرے والوں صاحب کیونکہ چرچ کا ایک کوئر چلاتے تھے تو بچپن ہی سے میرے کانوں میں یہ سور پڑھتے رہے اور میں اسی میں خداون کی حضوری میں بڑھتا رہا اور ان سوروں میں اور زیادہ پختہ ہوتا گیا جب میں نو دس سال کا ہوا تو اس وقت ایک وقت ہمارے جبلی حال میں گارڈن کالیج کے جبلی حال میں کینڈل لائٹس ہوتی تھی تو وہاں پہ میسیز کی کوئرس اور پنڈی کی ساری کوئرس بڑی بڑی جتنے بھی تھے آتے تھے اور کینڈل لائٹس ہوتی کرنا ہم لوگوں نے تو خداون کا بڑا شکر ہوتا تھا اس وقت تو میں اس وقت کافی لوگوں کے ساتھ پلے کرتا تھا اس میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایسا آئٹم آیا اس کے ساتھ مجھے تبلہ بجانا پڑ گیا میں نے تبلہ بجایا اس سے آگے دوسرا آئٹم آیا اس میں میں گٹار پہ بیٹھا ہوا تھا اس سے پھر اس وقت میں کی بورڈ تو نہیں تھے ہارمونیم تھا تو میں نے تیسے آئٹم پہ ہارمونیم بجایا تو وہاں سے جو وہاں کے لوگ تھے انتظامیاں میں سنوں نے مجھے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ میزر کا ڈاکٹر ہے تو اس دن سے میرا نام تو بھول گیا سب لوگ ڈاکٹر ڈاکٹر ہونے لگ گیا تو آج تک میں ڈاکٹر نیکلس فرانسیس کے نام سے جانا جاتا ہوں کہ میری ڈگری تو کوئی نہیں ہے لیکن یہی خدا نے مجھے عزت دی کہ میں بغیر ڈگری کے ڈاکٹر بن گیا جی ناظرین ابھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ کس طرح ان کا نام جو ہے وہ ڈاکٹر پڑا تو یہ موسیقی کے ڈاکٹر ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے جو یہ موسیقی کا فن ہے یہ کہاں سے شروع کیا کون کون سے آپ کے استاد ہیں کون کون سے استادوں سے آپ نے سیکھا ہے سب سے پہلے تو مجھے گھر سے ہی میرے والد صاحب کی جو تھی رہوری تھی انہوں نے مجھے اس طرف لگایا اس کے بعد میں نے بقیدہ شاگردی کی موسیقی فلم ڈرسٹری کے موسیقی اے حمید صاحب جی جی میں نے ان کی شاگردی کی اور پھر بقیدہ طور پر تبلے کی تعلیم جو ہے میں نے تاریخ خان صاحب عبدالسطار تاری سے ان سے لی اور ابھی تک چل رہا ہوں اسی میں تو شکر ہے خدا کا کہ خدا نے مجھے اپنے نام کے لئے استعمال کیا ہے اچھا آپ کی بڑ بجاتے ہیں تبلہ بجاتے ہیں ہارمونیم بجاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گٹار بہت اچھے گٹارس بھی ہیں اور ان کا بیٹا بھی بہت اچھی گٹار بجاتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اتنے جو ساز ہیں یہ خدا نے آپ کو توفہ بکشا ہے اتنے سازوں کا تو اب تک کتنے آلبم جو ہیں آپ ریلیز کر چکے ہیں کتنے مسیحی گیت یا آپ کے کون کون سے آئے ہیں سب سے پہلا جو میں نے اس وقت کیسٹ تھے ٹیپ کارڈ میں کیسٹ چلتی تھی اس وقت میں نے کیا تھا گلے نغمات تو حامدلی خان صاحب نے میرے گانے گائے ہیں اس میں تو اس کے بعد میں نے ایک تیری چاہت ملے اس میں میرے گانے کافی زیادہ لوگوں کو پسند آئے اور خاص طور پر انمہ اشرف اور شروس سحیل کا گانا ہے تیری شکر گزاری کرتے رہیں گیت ہیں یہ گیت ہیں یہ گیت گیت اور اس کے بعد آس امیدیں اس کی اوپننگ بھی ہمارے عزتما جوزف ارشد صاحب نے میری اس کیسٹ کی ٹونمائی کی اور وہ ابھی چل رہی ہے کتنے سال تک جو ہے وہ پی ٹی وی پر خدمت سر انجام دیتے رہے ہیں تو یہ کیسے پی ٹی وی پر جو ہے پرفارم کیا آپ نے کیسے طرح تقریباً پچیس سے تیس سال میں نے پی ٹی وی کو اپنی زنگی کے یہ حصے دیے پی ٹی وی کے ساتھ میں منصر لکرا اور وہاں پر میں نے بہت بڑے بڑے آرٹسٹروں کے ساتھ کام کیا حامد علی خان استاد استاد مانت علی خان استاد فتح علی خان شفقت علی خان صاحب کے ساتھ اور غلام عباس صاحب کے ساتھ اور بہت اور بھی کئی نام ہیں جو بھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرے لیکن میں نے بہت زیادہ کام کیا میں نے ٹی وی کے بیک رونڈ جو ہے ڈرامے کے میزک دیا اور اس میں مجھے ایوارڈ بھی ملے تو شکر ہے خدا تو مسیقی کے ساتھ آپ کوئی اور بھی جاب کرتے تھے کوئی کام کرتے تھے یا صرف مسیقی میں ہی رہے آپ نے کیونکہ میں خداون کے گھر کی خدمت میں لگا رہا تو خداون نے میرے لیے رزق کے دروازے کھولے میرے لیے جہاں پہ مجھے دنیا میں عزت دی وہاں پہ شورت کے ساتھ مجھے دولت بھی دی کہ خدا نے ایسا کیا کہ میں ٹی وی پہ کام کر رہا تھا تو پاکستان نیوی سے ان کا ایک آفیسر آیا انہوں نے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ نیوی میں جاب کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی میں تو فوجی نہیں ہوں کیونکہ ہم لوگ آرٹسٹ ہیں ہم اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کے لیے سپیشل ویکنسی کریئٹ کریں گے صحیح ہے اس وقت میری ایٹھرٹی ایٹھ لیئر تھی جی جی تو انہوں نے سپیشل ویکنسی میرے لیے کریئٹ کی اور میں وہاں پہ صوبے دار کے رینک کے جو ہے مجھے انرول کر لیا آمین ناظرین دیکھیں یہ کتنی بڑی گواہی ہے کہ خدا جب انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے تو بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے یعنی ناممکنات کا خدا ہے ہمارا وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے اس لئے خدا میرے سمجھ نے کہا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا اور یہ کتنی بڑی گواہی ہے ایمانی کہ وہ پاکستان ٹیلی ویجن پر اپنی خدمات سے انجام دے رہے تھے پرفارم کر رہے تھے اور ایک نیوی کے آفیسر نے ان کے لئے بقیدہ جو ہے خدا ان کو ایک جوب نوکری مہیا کی اور وہ نوکری بھی انہی کے شعبے سے ریلیٹڈ ہے یعنی موسیقی کے بارے میں آپ جانتے ہیں پاکستان نیوی جو ہے وہ سمندروں میں اور دریوں میں جو ہے وہ گشت کرتے ہیں گھروں سے دور رہتے ہیں تو اس ساری پس منظر میں جو ہے انہوں نے ان کو موقع دیا اور وہ ڈریکٹ جو ہے صوبے دار کے رینگ پر جو ہے وہ بھرتی ہوئے تو کتنے سال آپ نیوی میں جو ہے وہ خدمت کرتے رہے ہیں کیونکہ وہاں کا جو قانون تھا وہ 52 یر کا تھا اس لئے میں نے تقریباً چودہ سال اور تین چار ماہ سروس کی وہاں پہ اور اسی دوران ایک دن چودہ اغسط کے اوپر شرف صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ صدر پاکستان صدر صدر تو وہ آئے ہوئے تھے انہوں نے جب میرا کام سنا تو ساری رات بیٹھے رہے جب صبح جانے لگے تو میں نے کہا سر میں آپ کے انتظار میں تھا کہ آپ مجھے کوئی فرمیش دیں گے تو کہنے لگے یار آپ نے جو سانگ بجائے سارے میرے دل کے سانگ تھے میں اٹھ نہیں پا رہا تھا کتنے اچھے سانگ جائے ہیں آپ نے تو ان کی تعریف سے یہ ہوا کہ میرے ایک رینک اور اوپر پرموشن مل گئی یعنی آپ کی پرفارمس آپ کے فن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آپ کی جو ہے وہ پرموشن کا بھی جس طرح آرمی میں جب آپ کو یا اللہ کوئی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں تو بقاعدہ آپ کو پرموٹ کیا جاتا ہے بالکل اسی طرح جو ان کا فن ہے جو ان کا ہنر ہے اس کو دیکھتے ہوئے صدر پاکستان مشرف نے ان کی پرموشن کی اور یہ ماسٹر چیف صوبے دار کی رینک پر جو ہے وہ تائنات ہوئے تو ناظرین یہ بہت ہی ایک دلچسپ یہ ابھی موڈ ہے میرے لیے بھی کہ خدا ہماری زندگی میں ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے کلام میں لکھے ہیں کہ پہلے تم خدا ام کی بادشاہی کو ڈھونڈو تو بقاعدہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں دی جائیں گی تو جس طرح ڈاکٹر نیکولس فرانسس انہوں نے شروع سے ہی کوائر کے ساتھ خدا کے گھر کے ساتھ اپنے آپ کو بستہ رکھا اور کوائر میں پرستش کرنا پاک ماس کے دران گیت گانا اور دیکھیں کس طرح خدا سٹیپ با سٹیپ جو ہیں وہ ان کو ترقی کی رہوں پر بھی لے کر جا رہے ہیں تو آپ ماری ناظرین کو بتائیں کہ خدا کی پرستش کر کے آپ کو کیسا لگتا ہے یعنی کیا آپ فیل کرتے ہیں اور خدا کی پرستش میں یا مسیقی میں آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا بڑا جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ خدا کی پرستش کرنے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خدا نے کہا اگر میری پرستش میں اگر آپ وقت دیتے ہو اگر اس میں مسروف ہو تو آپ کو کسی چیز کی پرمانی کرنی خدا مہیا کرے گا ہر چیز تو میں نے بھی اسی طرح میری شادی ہوئی تو سات سال گزر گئے میری اولاد نہیں تھی تو میں ایک دن اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھا ہوا ضبور کی کمپوزشن کر رہا تھا وچھ تیرے حضور میری دعا ہون پہنچے تو میں نے جب کمپوزشن کر لی یہ گا رہا تھا تو میں خود بھی رو رہا تھا جب میں اس دعا سے مجھے تسلیم ملی اٹھ کے جب میں پیچھے گھر گیا ابھی بھی میرا دل بھرایا اس چیز کو یاد کر کے بھی تو دیکھا تو سر ہوا تو خدا منہ نے پھر مجھے بیٹھا دیا شان کے سور آمین آمین حال علیہ تو میں خدا منہ کے ساتھ چل رہا تھا تو خدا میرے لیے دروازے کھول رہا تھا جی جی بلکل اسی طرح اگر تم خدا منہ مسرور ہو تو خدا تمہارے دل کی مرادوں کو جائے وہ پورا کرتا ہے اور ناصرین کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لیے سچے پر اثار چاہتا ہے جب آپ روح اور سچائی سے خدا منہ کے گھر کے لیے خدا منہ کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر خدا بھی اپنی رحمتوں کو برکتوں کو فضائل کو آپ پر انڈیلتا ہے اگر آپ وفادار ہیں تو خدا بھی آپ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے جس طرح خدا نے ابراہیم کو اولاد کی برکت بخشی حنہ کی فریاد کو سنا خدا نے اور پھر اسی طرح علی ثبات کو اور ذکریہ کو بھڑا پہ میں خدا نے اولاد کی نمت سے نوازہ ہے تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت گواہی ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ سچے دل سے چلنا ہے ایمان سے چلنا ہے تو شعبہ آپ کا کوئی بھی ہو کوئی بھی آپ کام کرتے ہو لیکن آپ وفاداری کے ساتھ چلیں تو ایک ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین آپ مارے ناظرین کو بتائیں کہ ایک مسیحی گلوکار ہونے میں اور ایک دوسرا گلوکار ہونے میں کیا فرق آپ کیا محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ نے پی ٹی وی پر بھی کام کیا ہے اور بہت سارے فنکاروں کے ساتھ کام کیا ہے گانے بھی گائے ہیں اور دوسرے گیت بھی گائے ہیں تو اس میں کیا آپ فرق محسوس کرتے ہیں سب سے جو اس میں ضروری چیز ہوتی ہے جب ہم خدا کا کام کرتے ہیں تو خدا کے خیمے میں آ جاتے ہیں صحیح اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں صحیح اس کے فضل میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہر گندی راہ سے ہر بری چیز سے بچاتا ہے کہ جب میں ٹی وی میں گیا تو وہاں پہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سارے کوئی سموکر تھا کوئی کچھ تھا لیکن کیونکہ میں خدا ان کے ساتھ چال رہا تھا میں ان سب چیزوں سے بچا رہا خدا نے مجھے بچائے کر رکھا اور خدا کے اپنے نام کے لئے اس نے مجھے استعمال کیا یہاں بھی گیا ہوں آج تک لوگ مجھے یاد کرتے ہیں کہ ہاں بھی یہ کوئی تھا بہت اچھے کوئی ہے بلکہ جی جی اچھا تو ڈاکسر آپ آپ دورانے آپ کی ساری سروس کے آپ کو پاکستان کی کون سی بڑی بڑی شخصیات سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو اوارڈ جو ہے وہ کون کون سے ملے ہیں شکر خداون کا کہ میں اس قابل تو نہیں تھا لیکن میرے خداون نے مجھے عزت دی کیونکہ جب آپ خداون کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ ساری عزتیں ملتی ہیں کہ میں نے پاکستان کے جو اس وقت کے حاکم تھے مشرف صاحب اپنا میاں نواز شریف صاحب بے نظیر بھٹو اور اپنا سفر اللہ خان جمالی جو ہیں وہ بھی وزیراعظم رہے ہیں مشرف کے دور میں میرے لئے یہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے لئے کتنا خوشی کا یہ مقام تھا کہ ایک وقت کا حاکم مجھے اپنے ہاتھ سے کھانے کے لئے کوئی چیز دے رہا ہے واہ پریز اللہ پریز اللہ یہ خداون کی میرے لئے بہت بڑی عزت تھی اور میں خداون کا شکر کرتا تھا اور زیادہ جھوک جاتا تھا کہ خداون میں اس قابل نہیں ہوں تیرا شکر تو یہ جب محفلے ہوتی تھی یا جب کوئی انٹرنیشنل ڈے ہوتا تھا تو اس وقت آپ کو یہ موقع ملتا تھا ان سے ملاقات کرنے کا تو ناصرین ڈاکٹر نیکولاس صاحب جو بقیدہ پاکستان کے وزیر آزم زفراللہ خان جمالی صاحب صدر پاکستان مشرف اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر آزم میاں نواز شریف کے ساتھ اور بینزر بھٹو کے ساتھ بھی ملنے کا ان کو شرف فاصل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بتائیں کہ انٹرنیشنل جو پرسنیلٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو ملاقات کا شرف فاصل ہے یعنی آپ نے بقیدہ پلے کیا ان کے لئے اور پھر انہوں نے آپ کو داد بھی دی تو وہ کون کونسی شخصیات تھی بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھ لیا کہ یہاں پر بھی یہی تھا کہ وہاں پر ایز ایک کرسچن خداون کا خادم ہوتا 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 ہوتے ہوئے میں ہی تھا تو امریکہ کے جنرل صاحب آئے ہو تھے ان سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے اپنا میڈل بھی دیا فوج کا بہت اچھا اور پھر ترکی کا جنرل صاحب تھے ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا انہوں نے نگت انام دیا اسی وقت میں بین ازیر بھی آئی ہوئی تھی انہوں نے پانچ لاکھ رپیہ مجھے انام دیا آمین پریز اللہ جتنے تھے کام کرنے والے سب میں ہم لوگوں نے بانٹا اس کو اور اس طرح بہت سارے ملکوں کے اس طرح تھے ایک آئے ہو تھے امریکہ کے صدر تھے اپنا جنرل صاحب تھے تو ان کا نام بھی نکولس تھا میرا نام بھی نکولس جب وہ مجھے ملنے کے لیے آئے جی جی تو میں نے انہوں نے بتایا میرا نام بھی نکولس ہے اور بڑے خوش ہوئے جی تو رکھ صاحب آپ مائن ناظرین کو بتائیں کہ ابھی آپ کے کون کون سے شگرد ہیں جو اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور جو کامیاب ہوئے ہیں اور ابھی آگے بڑھ رہے ہیں جو ینگ سٹوڈنٹس ہیں ان میں انہوں نے مشرف ہے اس وقت کافی زیادہ مصروف ہے وہ کام کر رہی ہے اور شروع سحیل ہیں جی پھر کی بورڈ میں آمر ہے خورم ہے اپنا شمائل ہے اور بھی کافی لوگ ہیں جو میرے سے سکھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں اس وقت میرے لئے خوشی اس بات کی ہے کہ میری تھوڑی سری محنت سے وہ اپنے گھر کا چولا جلا رہے ہیں اور اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں یہ شکریہ خدا تو ناظرین یہ بلکل بہت اچھی بات ہے جب جو خدا نے توڑا آپ کو بخشا ہے جب آپ اس کو بانٹتے ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو پھلاتے ہیں تو اس سے دوسرے بھی برکت پاتے ہیں آپ کو بھی برکت ملتی ہے اور بلکل اسی طرح دیکھیں کہ اس طرح دکٹر صاحب کو خدا نے پی ٹی وی کے لیے استعمال کیا پھر ان کو آرمی میں لے گئے نیوی میں اور وہاں پر چودہ سال تک وہ کام کرتے رہے اور اس کے ساتھ شاہد ان کے شگرد بھی جو ہیں ان کو انہوں نے تیار کیا تاکہ وہ اس فیلڈ میں اس فن کو آگے لے کر چلیں تو دکٹر صاحب آپ بتائیں گے آپ کو اوارڈ جو ہیں کون کون سے ملے ہیں پاکستان کی طرف سے پاکستان پی ٹی وی سے میں نے جو کافی بیکرونڈ مجھ سے کیے ہوئے تھے جی جی ان میں مجھے نام ملا ہوئے سہہرون تک اس کا اوارڈ ہے جو میں لائے بھی ہوں اور اور کافی جہاں سے چرچر سے بہت زیادہ مجھے عزت ملی ہے کافی زیادہ اوارڈ ملے ہوئے ہیں اوکی تو آپ ہمارے نوجون نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مسیقی کے بارے میں کہ ان کو کس طرح سیکھنا چاہئے اور کس طرح کی زندگی میں جائے ان کو کیسے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے بہت اچھا قویسٹن آپ نے پوچھا میرے سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ جو بھی بچے ہیں بھی ینگ ان کو چاہیے کہ بقیدہ کوئی نہ کوئی استاد رکھیں سیکھیں جب آپ سیکھ کے خدا کا کام کریں گے تو اس میں بہت زیادہ نکھار ہوگا اور بہت زیادہ اچھا ہوگا اگر بغیر سیکھیں کریں گے ٹھیک ہے کام تو ہو جائے گا لیکن اس لیول کا نہیں آئے گا اس میں فیلنگ نہیں آئے گی جب آپ سیکھے سیکھے کریں گے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ میں خود بھی سیکھا ہوں اس لیے میرے کام میں دوسرے کاموں دوسرے لوگوں کے کام سے فرق ہے تو آپ لوگ ضرور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور سیکھیں اگر کوئی تھوڑا سا آپ کو شابش دیتا ہے تو اس کو مغروری میں مت لے جائیں مغرور نہ ہوں غرور نہ کریں کہ میں ساری زندگی میں نے اتنے لوگوں کو ساتھ کام کر کے میں ابھی تک جھکا ہوں اور میں جھکا ہی رہتا ہوں تو آپ لوگ بھی اسی طرح رہیں خدا کی حضوری میں جتنا جھکیں گے اتنا آپ کو خدا جو ہے عزت دے گا کہ میں نے اپنے کام میں جب میں نے لوگوں کو بھنٹا اپنا کام تو خدا نے پتہ نہیں میرے اندر کونسی چیز خدا کو اچھی لگی خدا نے مجھے ایک اور توڑا دے دیا میں شاری کرنا شروع ہو گیا وہ سارے سانگز میں نے لکھے اچھا بہت اچھے ضبط تو ڈاک صاحب اب تک آپ نے کون کون سے فادرز کے ساتھ آپ نے کام کی ہے یا ان کے لئے قوائز وغیرہ تیار کی ہے یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ بتانا تو بڑا مشکل ہے کیونکہ میں دس بارہ سال کی ایج سے شروع ہوں کہ مجھے کچھ کچھ نام جاد ہیں جی جی فادر جان نیون مل ہل فادرز وہ بھی ریٹر ہو گئے ہیں یہاں پہ تھے کیتھریڈل میں بیشپ ہٹنگا اچھا بیشپ ہٹنگا کے ساتھ اس وقت بھی میں کوئر کو بجاتا تھا بہت زیادہ فادرز ہیں میں نے شاید پہلے بتایا کہ نہیں فادر رحمت حاکم کی جو آڈینیشن تھی وہ میں نے کرائی تھی اچھا ویری گوڈ کوئر آپ کی تیار تھی میں نے لیڈ کری تھی وہ اس طرح فادرز جان نی تھے ان کے ساتھ بہت کام کیا ہوا ہے فادر گرین برگ میں نے فادرز کے ساتھ بہت زیادہ سو ڈوکس سب تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا آپ کے ان ساری باتوں کا جو آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی جی ناظرین آج کی اپیسوڈ یقیناً آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی بڑی برکت کا باعث ہے کہ کس طرح ڈاکٹر نیکولس فرانسس نے جو فن مسیقی میں ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں اسلامباز ڈاولپنڈی ڈائیسیس کی طرف سے جنہوں نے نہ صرف ہمارے ملک اور قوم کا نام روشن کیا بلکہ مسیحی قوم کا نام بہت زیادہ روشن کیا اپنے کام کی وجہ سے اپنے فن کی وجہ سے اور آج ان کی زندگی سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ اگر آپ زندگی میں خدا کے ساتھ چلتے ہیں وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا آپ کو سر بلندی بھی عطا کرتا ہے خدا آپ کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور ہمارا خدا جو فرماتا ہے کہ تمہارا سمانی باب تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو وہ ہماری وقت پر ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو آج کی یہ اپیسوڈ ہمارا فخر کی یہ اپیسوڈ یقیناً آپ کے لئے تبدیلی کا باعث ٹھہرے گی آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں شیئر کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک اس پیغام کو پنچائیں کہ جب ہم اپنے آپ کو خدامت کے لئے وقف کرتے ہیں تو خدا ہمارے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے یعنی وہ ہماری راستوں کو ہموار کرتا ہے آج کی یہ اپیسوڈ ہمارے لئے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایسے ستارے کی ملاقات کروائی ہیں جنہوں نے پاکستان کے بہت بڑے فرنکاروں کے ساتھ کام کیا ہے بلکہ پاکستان کے وزراء آزم اور صدر کے ساتھ بھی ملاقات کرنے کا شرف حاصل کیا ہے تو ناظرین اپنا خیار رکھئے گا اور اسی طرح آپ آوے ماریا کیتلک ٹی وی کو دیکھتے رہیں ہمارا چینل آوے ماریا کیتلک ٹی وی یوٹیوب پر اس کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کے کمنٹ سے آپ ہمیں اپنی آرہ سے اگاہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے پروگرامز کو اور زیادہ بہتر سے بہتر بنا سکیں تو اپنا خیال رکھیں خدا ہم آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو برکت دیں تینکیو ویری مچ گوڈ بلیس یوں موسیقی